اسلامی ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو سب سے پہلے میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اخصاصت بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کرنا بلکل بھی مت بولیے تو ٹیڈرز چلیے آج ہم انیلیسز کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ جی بی پی یو ایس ٹی کا تو سب سے پہلے ٹیڈرز ہم اس کا ویکلی انیلیسز کریں گے پھر ڈیلی اور پھر ہم فور آور پہ ہم دیکھیں گے کون کون سے لیول جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں جی بی بی یو ایس ٹی کے ریکارڈنگ تو ٹیڈرز یہ ہمارے پاس جی بی بی یو ایس ٹی کا پیئر ہے اور یہ ہمارے پاس ویکلی چارٹ ہے تو اگر آپ یہاں سے ویکلی کینڈل کو انیلائز کریں تو یہ ہمارے پاس ایک سب سے پہلے جو ایک ہیمر ٹائپ کینڈل بنی ہے یا سوری ہنگنگ مین کینڈل بنی ہے اور اس کے بعد اس کو فالو کیا ہے شوٹنگ اسٹار نے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ پرائز ایکشن دیکھ رہے ہیں ٹیڈرز یہ ہمارے پاس ایک بیرش پرائز ایکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو لانگ ٹرم کی اگر بات کریں ٹیڈرز تو میں اسے جی بی پی یو ایس ڈی کو نیکسٹ دو سے تین ویک یا نیکس منت بھی کہہ سکتے ہیں میں اس کو بیرش دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو ویکلی کینڈلز ہوتی ہیں اور وہ کسی امپورٹنٹ لیول کے اوپر جا کے فارم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر میں یہاں سے اگر میں اس کا جو پریویس ہائی ہے تو یہاں سے میں پھر بناچی لیول ڈراغ کرتا ہوں یہ اس کا ہائی اور یہ لو ٹھیک ہے تو ٹیڈرز آپ درہ دیکھیں یہاں پہ کہ یہ ہمارے پاس سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا ریٹریسمنٹ لیول ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس نے اب ایک تو سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ جو ریٹریسمنٹ لیول ہے اس کے اوپر یہاں پر ایک بیرش پرائز ایکشن فارم ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کو جب چیز بتانے چاہ رہا ہوں ایک ایک سٹرانگ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ٹائم فریم کون سا ہے ویکلی کا ہے تو یہ بہت ہی زبردست سیناریو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے جی بی بی یو ایس ڈی جو ہے وہ سٹرانگلی فال کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویکلی کینڈل سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ نیکسٹ دو سے تین ویک اگر ہم دیکھیں ہیں نیکسٹ مند بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بی بی یو ایس ڈی جو ہے وہ یہاں سے فال کر سکتا ہے کیونکہ ایک تو بیارش پرائز ایکشن ہے اور دوسرا یہ فارم ہوا ہے سکسٹی ون پائنٹ ایٹ ریٹریسمنٹ لیول جو کی ویکلی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے اس کو کلوز کر دیں گے اور اب ہم جائیں گے ڈیلی ٹائم فریم کے اگر اور وہاں پہ ہم نے اس کے امپورٹر لیول مارک کرنے ہیں جی ٹی ریس تو یہ ہمارے پاس اب ڈیلی کا چارٹ ہے جی بی بی یو ایس ڈی کا تو یہاں سے ہم نے کیا لینا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ سپورٹ پھر ریزیسٹ یعنی یہ ایک زون بنتا ہے تقریبا جی بی بی یو ایس ڈی کا تو یہاں سے ہم جو ریسنٹ جو اس کا ہے نا زیادہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے جو ریسنٹ اس کا ریزیسٹنس لیول ہے جو کہ سٹرونگ ہے اس کو ہم یہاں سے مارک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک سٹرونگ ریزیسٹنس لیول ہوگا ٹھیک ہے یہ تو یہ ٹیڈرز بنتا ہے تقریبا آہ ون پوائنٹ ٹو ٹو سکس فائف تھری سے لے کر آہ ون پوائنٹ ٹو ٹو ٹھری ڈبل سکس فائف کر تو یہاں سے ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جی بی بی یو ایس ڈی آیا اور اس نے اس زون کو جو ہے یہ زون ہے جو کہ ریزیسٹنس زون تھا کافی امپورٹنٹ ڈیلی کی حساب سے تو اس نے یہاں سے اس کو بریک آؤٹ کیا اور بریک آؤٹ کرنے کے بعد یہ دوبارہ ایک سٹرونگ بیریش کینڈل بنی ہیں بریک آؤٹ کرنے کے بعد ایک بہت ہی سٹرونگ والیم کی ایک بیریش کینڈل فارم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس بریک آؤٹ نہیں تھا بلکہ ایک فیک آؤٹ تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹاپ ہٹ ہوئے لیکویڈٹی گریب ہوئی اور اس کے بعد اب دوبارہ جو ڈیلی کی دو جو پچھلے دو دن ہیں اور اس میں مارکیٹ نے جو ہے سٹرونگ ایک بیریش موو دکھایا ہے تو یہ جتنے بھی سیناریو ہیں جو ہم نے ویکلی ڈسکس کیا اور ڈیلی ڈسکس کیا تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سٹرونگ بیریش موو ہے اس کا تو اب یہاں سے ٹریڈرز اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر میں ایک ٹرینڈ لائن ڈراؤ کرو تو یہاں سے یہ ٹرینڈ لائن ڈراؤ ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ ایک فیک آؤٹ تھے اس کے اور یہاں سے یہ چیز ٹھیک ہے تو اب اس ٹرینڈ لائن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے جی بی بی یو ایس ٹی جو ہے دوبارہ اسی ٹرینڈ لائن کے جہاں سے اس نے بریک آؤٹ کیا دوبارہ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر یہاں سے بریک آؤٹ کیا دوبارہ اس ٹرینڈ لائن کے اوپر جا کے کلوزنگ دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو اس ٹرینڈ لائن کو جی بی بی یو ایس ٹی نے یہاں سے بریک آؤٹ کر دیا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہماری فور آور میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے امپورٹنٹ زون ہے کہ جہاں جہاں سے ہم سیل کی ٹریڈ لے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے آپ نے کرنا سیل ہی ہے بائے بالکل بھی نہیں کرنا لیکن اس کے لئے اب ہم یہاں سے ایک اس کے سٹرانگ جو سپورٹ زون اگر اس کو بریک کرتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریڈرز یہ جو اس کا زون ہوگا فور آور کی اگر میں بات کروں ٹھیک ہے اب یہ جو زون ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے کیونکہ اگر آپ پریویس دیکھیں نا یہ جی پی پی یو ایس ٹی کیا تھی ایک سپورٹ تھی ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں ریزسٹنس تھا پہلے پھر یہاں سے سپورٹ لیا پھر یہاں سے سپورٹ لیا اب اگر جی پی پی یو ایس ٹی جو ہے وہ اس زون کو بریک آؤٹ دیتا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور یہ زون بنتا ہے جناب جو میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ زون آپ نے ضرور منشن کرنا ہے اکیس سیرو بہتر سے لے کر یہ بنتا ہے جناب اکیس ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ میں دوبارہ چک کر لیں اکیس سیرو ایک منٹ میں اس کو سیٹ کر لوں ٹھیک ہے جی ہاں یہ تو یہ جو آ لیولز ہے نا اکیس سیرو بہتر سے ایک اشارہ اکیس سیرو بہتر سے ایک اشارہ اکیس چوبیس یعنی یہ ایک امپورٹنٹ جی بی بی یو ایس ٹی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پر سپورٹ لیا ہے پھر یہاں پر سپورٹ لیا ہے پھر یہاں پہ ابھی دوبارہ لیکن جس طریقے سے ہم نے پرائیز ایکشن دیکھا ہے اور یہ آپ فورمیشن دیکھ رہے ہیں فورمیشن دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے جو رزل نکلتا ہے اوہرال جو الینسز نکلتا ہے ڈیلی کے حساب سے تو ہم اس کو جو ہے وہ فالنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سٹیڈی کیا ہوگی کہ آپ نے منڈے والے دن ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے منڈے والے دن اس کا ویٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کا بریک آوٹ کا ویٹ کرنا ہے ایک سٹونگ بیریش چینل بننی چاہیے اس لیول کو بریک کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر دوبارہ ری ٹیسٹ کرنا چاہیے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اوپر بھی جا سکتی تھوڑا سا اور اس کے بعد دوبارہ اگر یہاں سے لیچے کلوزنگ دیتی ہے فور آور کی کینڈل تو یہ آپ کا نیچٹ ویک پھر آپ اس کو مزید سالنگ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی ایک سٹیڈی تھی ہم نے ٹرینڈ دیکھا ویکلی کینڈل کو انیلائز کیا ڈیلی کو انیلائز کیا اس کی فورمیشن دیکھی فور آور میں زون کریٹ کیا جو کہ ہمارا فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ اگر یہاں سے اس لیول کو یہ بریک آوٹ دیتا ہے پھر ری ٹیسٹ تو پھر ہم جی پی پی یو ایس ٹی کو سالنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹارگٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کم از کم 1 to 1.5 ریشو کا ٹارگٹ رکھیں لیکن کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم میں دیکھا ہے کہ یہ سالنگ میں جا سکتا ہے لانگ ٹرم تو ہم یہاں پر جو ٹارگٹ رکھیں گے وہ کم از کم 1 to 2 کا یا 1 to 3 کا بھی آپ اس میں ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس کو آپ لے کے چل سکتے ہیں اس ریش ریوارڈ کو اور نیکس پھر آپ 1 ریشو 3 کو بھی لے کر چل سکتے ہیں سٹاپ لوس آپ نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے تو یہ تھا آج کا انیلیسز جی بی بی یو ایس ٹی کی حوالے سے جو کہ نیکس ٹویک آنے والا ہے تو ٹیڈلز اگر آپ نیو ہیں تو چیلل کو سبسکرائب کریں اگر آپ فوریکس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وارس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سگنل سرویسز چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور لاس اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں جو کہ بزاتے خود میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے جتنی بھی ڈیٹیل ہے تو وہ وارس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ